دوسرے سلہ تین میں اس کے نو باب اور اس کی تیس آیت میں ہم پڑھیں گے تو اس میں یوں لکھا ہے کہ جب یاہو یہ زریل میں آیا تو ایزبل نے سنا اور اپنی آنکھوں میں سرما لگا اور اپنا سر سوار کھڑکی سے جھانکنے لگی اور جیسے ہی یاہو پھاٹک میں داخل ہوا وہ کہنے لگی اے زمری اپنے آقا کے قاتل خیر تو ہے پر اس نے کھڑکی کی طرف مو اٹھا کر کہا میری طرف ہے کون ہے کون تب دو دن خاجہ سراؤ نے اس کی طرف دیکھا اس نے کہا اسے نیچے گرا دو سو انہوں نے اسے نیچے گرا دے اور اس کے خون کی چھنٹے دیوار پر اور گھوڑوں پر پڑی اور اس نے اسے پاؤں تلے روندہ اور جب یہ اندر آیا تو اس نے کھایا پیا پھر کہنے لگا جاؤ اس لانتی عورت کو دیکھو اور اسے دفن کرو کیونکہ وہ شہزادی ہے اور وہ اسے دفن کرنے گئے پر کھوپڑی اور اس کے پاؤں رہا تھیلیوں کے سوا اس کا کچھ اور اس کا اور کچھ ان کو نہ ملا سو وہ لوٹا اور اسے یہ بتایا کہ اس نے کہا یہ خداوند کا وہی سخن ہے جو اس نے اپنے بندہ ایلیا تشبی کی معرفت فرمایا تھا کہ یہ زریل کے علاقہ میں کتے ایزبل کا گوشت کھائیں گے اور ایزبل کی لاش یہ زریل کے علاقہ میں کھیت کی خاد کی طرح پڑی رہے گی یہاں تک کہ کوئی نہ کہے گا کہ یہ ایزبل ہے تو من عزیزوں یہاں اس طرح سے اس کی موت ہوتی ہے اور کیا کیا اس نے کام کیے اور خیاب بادشاہ اور ایلیا بادشاہ اور علیشہ نبی اس طرح سے اس زمانے میں جہاں انہوں نے کام کیا اور یہ سب کچھ جو کچھ بھی تھا علیشہ کو ایلیا کو بھاگنا پڑا ایلیا جو ہے وہ اس کو خدا کے بتایا کہ زمین پر جو ہے وہ پانی نہیں برسے گا بارش نہیں ہوگی جس کے سبب سے دنیا میں اتنا زیادہ مطلب ہو گیا کہ آخر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خیاب جو ہے اپنے گھڑوں کے لیے پریشان ہے اپنے جانوروں کے لیے پریشان ہے کہ کہیں سے گھاس مل جائے تاکہ ہمارے جانور ہی بچ جائیں لیکن ایسا نہیں مطلب اس کی بد کرداری کے سبب سے اور اس کے پیچھے اس کی بیوی کا زیادہ ہاتھ ایزبل کا تو میرے عزیزو اکستہ سے اس کی موت ہوتی ہے اب ہم یہ بات کریں گے کہ جو ایزبل جو سپیرٹ ہے اس کے لیے ہم کل بات کریں گے کہ وہ ہم سب کی زندگیوں میں وہ کسٹہ سے کام کرتی ہے چرچز میں وہ کیسے کام کر رہی ہیں تو اس کے لیے ہم کل بات کریں گے خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے آمین خداوند کی شکریہ